اسلام علیکم مزددار سے کچھے آمبوں کا سیزن ہو اور یہ مزددار سی چٹنی نہ بنے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہر گھر میں پسند کی جانے والی چٹنی بہت ہی کھٹی مٹی سی اور بہت ہی مزددار آج ہم بنائیں گے اپنے انداز سے چلے تو پھر شروع کرتے ہیں بسم الرحمن الرحیم اس کے لیے میں نے ون کے جی کچھے آم لیے ہیں ان کو آپ نے چھیل کر اس طرح سے سینٹر سے جو اس کی گھٹلی ہے وہ آپ نے ریموف کر دینی ہے نکال دینی ہے جو بہت ہی بہت سانی سے نکل جاتی ہے کسی بھی نائف کی مدد سے آپ نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں تاکہ اس کو گلانے میں ایزی ہو جائے اور ایزی لی یہ پک جائے اس طرح سے تمام آپ نے کٹنگ کر کے ہم ایک بال میں نکال لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکے ہلکے سے پیلے اور کچھ کچھے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسی ہی آپ کچھے آم لیں اب ٹو ٹیبل سپون آئل میں ہاف ٹی سپون آپ نے سفید زیرہ اور ہاف ٹی سپون ہی آپ نے اس میں کلونجی جن دونوں کی چیزوں کے ہی بہت زیادہ افادیت ہے ان کو آپ نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے جب زیرے کی اچھی سی خوشبو آنے لگے تب ہم اس میں جو ہم نے کچھے آم کٹنگ کیے تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تقریباً تین سے چار منٹ آپ نے زیرہ اور کلونجی کے ساتھ اس کو فرائی کرنا ہے بعد میں باری آتی ہے مسالوں کی مسالوں میں سب سے پہلے کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک ہسپے زائی کا پیسی ہوئی لال مرچ ون فورٹی سپون زردہ رنگ تقریباً ایک چھٹکی کے برابر زردہ رنگ سے اس کا کلر بہت اچھا آ جائے گا یمی سا یلو سا کلر آ جائے گا آپ نے ان تمام سپائسز کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور تین سے چار منٹ مزید اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ جو ہم نے مرچ شامل کی ہیں وہ بھی اچھے سے کک ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے سب سے اہم چیز یعنی کہ چینی چینی ایک کلو میں ہم تقریباً دھائی سو گرام استعمال کریں گے دھائی سو گرام ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی تقریباً سلو آنچ پہ آپ نے اس کو دس منٹ تک پکانا ہے تاکہ ایک اچھے آم اچھے سے پک جائے اور چٹنی بھی بہت ہی یمی سی تیار ہو جائے یہ پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے یہ ڈرائی نٹس شامل کر دیئے ہیں جس میں میں نے بادام اور کشمش لیا ہے آپ چاہے تو مزید نٹس بھی لے سکتے ہیں ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب چاہے صبح کے ناشتے کا گرمہ گرم پراتھا ہو یا پھر دوپہر کے کھانے کے ساتھ اس چٹنے کو انجوائے کریں گرمیوں میں بہت ہی مزے کی اور لا جواب چٹنے یہ بلکل ڈرائی ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ